جب کوئی مشکل یا کوئی حاضر اپنی چھو دوں مومنین اور مومنات کو چاہیے تھے وہ سرکار پاہ حباز صلی اللہ علیہ وسلم کا موضع بیان کرنے کی محفل اور حاضری کی نیت کریں اور حاضر پوری ہو جانے اور مراد درانے پر جلد سے جلد ایک پاکیزہ محفل منفقت کریں جس میں ایک مومن یا مومنہ موضع کو بیان کریں اور باقی رہوئے کب سے اسے سرکار سکینہ علمدار لسکر حسینی کی نظر پھر اس کے بعد کھڑے ہو کر آپ کے مزارے عددس کی طرح رکھ کر کے آپ کی زیارت پڑھیں اور اس کے بعد حاضری مومن و مومنات میں تقسین کر دیں ان نظر نیازوں میں جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ حسنی حیرت خلوق اور قوتن اللہ ہے اس میں ریاض نمود پاک پڑھنے نامائے پاکیزگی اور طہارت کا خاص طور پر خیار رکھا جائے جب تک موضع جناب غازی افری مطلق نے آپ کو حیرت عباس جیسا بہادر فرزر ادا پر بایا جب حیرت عباس کی نورانی وجود نے ظلمت قدار دنیا کو منور کرمایا ہے تو آپ نہ تو کسی گوز کو پھول کرنے فرماتے تھے اور نہ ہی اپنی ماتے اگرامی کا دور دیئے تھے آپ کی آقائے نامدار امام حسین علیہ السلام نے قدر ننجا فرمایا چند avenدار امام حسین علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلامdi کب 20 مجری میں امام حسن پی شہید ہو جاتے ہیں اور امام حسین کی قیادت روحانی کا دور شروع ہو جاتے ہیں کب ساتھہünüz امکہ ماتے ام過去 ان کے عمر�� 24وں کے جسم BM پہ آپ دونکہ وارڈ آھ گئے آپ اس کے زیادن میں دیانی تکمیل اور عملی اور فلاکی عِمشت کی Diesel باپے بہنچات cambi اگر ہوں نے صدیو میں پہنچی تو ان کے لئے بائیسے فکر پہل رکھت ہے وہ حضرت عباس بھی پرزند علی تھے مگر غلام حسین اپنے علی کہتے رہے جہاں انام کا مسینہ گلتا عام اپنا نیزوں کی امیانگوڑوں کی تاپوں کی آوازیں جہاں اہل حرم کو خوزدہ کرتی وہاں جناب عباس کا ایک جنرہ دلوں کو دلستہ تسلی کا کام مرجائے ہوئے دلوں دل سکون پا جاتے ہیں عالم زیفی میں بھی حسین اپنے آن کو کنچ کر اس نے اپنے لڑکے کو ذریع حضرت عباس نے باندیا اور خود خلوصی دل سے دعا میں مشکول ہو گیا روتے ہوتے اس پر دنود کی تاریخ ہو گئی کیا دیکھتا ہے کہ سہر مبارک میں دربار منقت ہوا ہے اور حضرت علی علیہ السلام تشریف فرمان ہے حضرت عباس تمام حضرت مندوس کی درخواستیں آپ کے سامنے پیش کرتے جاتے ہیں اور آپ ہر درخواست میری حقیقت ہے سبھی تجھ میں آیا ہے کیا عرصت شاہہ برگشتہ جہاں ہیں قسمت کے میرے مالک کو مختار مدد پر یا حضرت عباس صلی اللہ علیہ وسلم مدد پر لکھر جی کا حضرت